بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپریم کورٹ سے میں ہوں ابراور سین استوری اور میرا ساتھ طیب بلوش صاحب موجود ہیں سپریم کورٹ آئینی بینچ نے آج فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل سے مطلق کیس میں بڑا فیصلہ سنایا ہے یقیناً اس حوالے سے تفصیلات میں پہلے ویڈیو پر رکھ چکا ہوں لیکن اس کیس کے جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ سے اس کے اثرات کیا ہوں گے کیا اس کیس کے بعد اب عمران خان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے پھر فیض حمید کے جس طرح کے ایس پی آرکیپٹس لیز آئی اس کے بعد ممکنہ طور پر کیا کچھ ہو سکتا ہے طیب صاحب یقیناً آج سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے آئینی بینچ نے کہ جو پچاسی پی ٹی آئی کے ملزمان ہیں ان کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیں فوجی عدالتوں کو یہ کہہ دیا تو اب اس کے اثرات کیا ہوں گے دیکھیں اگر اس فیصلہ کے اثرات جو ہیں وہ بڑے دورس آہ مرتب ہوں گے اور سب سے اہم آہ جو اس پروسیڈنگ میں میں نے چیز جو نوٹ کی آہ یا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سگنیفیشنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے آہ جو ہے وہ ملٹی ٹریل سیویلین کے ملٹی ٹریل کو تسلیم کر دیا ہے ٹھیک ہے آل دو آہ تحریک انصاف کی جو درخواستیں تھی پٹیشنیں تھی جو اپلیکیشنیں تھی وہ یہ تھی کہ سیویلینز کا ملٹی ٹریل نہیں ہو سکتا اور وہ نہ کیا جائے بیسک مقدمہ بھی یہی تھا لیکن آگر آپ کو یاد ہو آہ تو اس پہ بہت ساری چیزیں بھی ہوتی رہی پھر سبریم کورڈ نے بھی فیصلہ دے دیا تھا کہ جی سیویلین کا ملٹی ٹریل نہیں ہو سکتا لیکن پھر بعد میں آہ جو ہے وہ اپیل پہ آہ جو ہے اس وقت آہ بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا آہ جسٹس تارک مسود والا تھا سردار تارک مسود والا جس نے اجازہ علیہ حسن کا وہ فیصلہ جو ہے وہ جزوی طور پر معتل کیا تھا اور ملٹی ٹریلز کو جو ہے وہ کام جاری رکھنے کی اجازت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کا فیصلہ نہیں سنا نا ٹریل آپ کرتے رہیں آج اب ٹریل کنکلیوڈ ہوں گے تو پھر سبریم کورٹ آقا جو فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں آپ نے آگے چیزیں چلے کے چلنی ہیں تو وہ بسکلی وہ فیصلہ تھا آج جو فیصلہ آیا ہے یہ اسی کی ہی ایک کنٹینیوٹی ہے آج جس وجہ سے میں نے یہ مدہ بیان کیا کہ طریقہ انصاف نے ملٹری کورٹس کو تسلیم کیا جزوی طور پر سیویلین آہ کا جو میٹر ہے اس کو اس نے تسلیم کیا وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس صدا کس نے کی ہے کہ فوجی عدالتوں کو جو ہے وہ سزا دینے کی اجازت دی جائے اتزاز احسن کی جانب سے جو ہے نا یہ استعداہ کی گئی ہے تو اتزاز احسن تو یہاں پہ پی ٹی آئی کو پریزنٹ کر رہے تھے اور ان کا مین آہ مدہ بھی یہی تھا آہ کہ سیویلین کا ٹریل نہ ہو لیکن آج انہوں نے شہد تانگا مت بجانگا مت تھا یا اس میں ایک تھوڑا سا میں ان کو یہ شک ضرور دوں گا کہ ہو سکتا ہے اتنے عرصے سے معاملہ پرننگ پڑا ہے اور ان کے ٹریل مکمل ہو چکے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم اگر ملٹری آہ کوٹس جو ہیں وہ آہ جو ہے ان کو سزا دے دے گی یا فیصلہ کر دے گی تو کم سے کم آہ جو جنہوں نے رہائی پانی ہے جن کی سزائیں کم ہیں وہ تو رہائی پا جائے نا آہ تو شاید ان کے پس منظر میں یا مائنڈ میں یہ چیز ضرور ہو لیکن آہ میں اس چیز کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ سیویلینز آ کے ٹریل کو جو ہے وہ پی ٹی یا ہی نے ان کے وقلہ نے جو ہے وہ تسلیم کیا ہے اور عدالت میں آج جو استدا کی گئی اسی استدا کو مد نظر رکھتے ہوئے سبریم کورڈ نے جو ہے فوجی عدالتوں کو یہ اجازہ دے دی ہے کہ وہ آج جو ہے سزائیں سنائیں پہلے سزا سے روکا ہوا تھا ٹریل کریں اب ٹریل چونکہ کمپلیٹ ہو چونکہ اتنے عرصے سے معاملات چل رہے ہیں تو اب انہوں کو کہا دیا سزا سنائیں اور اس کو مشروط یہ کیا ہے سبریم کورڈ کے حتمی فیصلے سے اور اس میں یہ کہا ہے کہ آپ سزائیں سنائیں اور جن کی سزائیں کم ہیں یا جو اپنے سزائیں پوری کر چکے ہیں ابھی تک تو وہ جیل میں ہی پڑھے ہیں نا قید و بند ہے کسی کو چھ مہینے قید ہوئی ہوگی کسی کو تین مہینے ہوگی کسی پہ جرمانہ ہوا ہوگا تو وہ جن کی چھوٹی سزائیں ہیں اور وہ سزائیں اب کے ٹنیور تک جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہو چکی ہیں تو ان کو تو رہا کر دیا جائے اچھا تیب بلوی صاحب یقینا سپریم کورڈ نے آج یہ بڑا فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے کی اثرات کیا ہوں گے کیا ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اب اس فیصلے کی بنیاد پر عمران خان کی فوجی عدالتوں میں اس کی کسٹڈی بھی ہو سکتی ہے اور عمران خان کا ٹرائل بھی شروع ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے بلکل ممکن ہے یہ یہ چیزیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان پہ دو چار جائیں بسیکلی جو ابھی تو اس کا ٹرائل نہیں ہوا لیکن دو چار جمین کے جو میں سمجھ رہا ہوں ایک تو نو مئی والا میٹر ہے جس پہ خان صاحب ملٹری تحویل میں جا سکتے ہیں ملٹری کورٹ سوٹ کو ٹرائل کر سکتا ہے ایک دوسرا جنرل فیض والا میٹر ہے چی کے اب جنرل فیض ان کے آرم ڈسیپلن کی اس نے خلاف ورزی کی اس کا تو وہ ٹرائل کر سکتے ہیں لیکن خان صاحب اس کے ساتھ لنک اپ ہیں خان صاحب اس کو یوز کرتے رہے وہ خان صاحب کو یوز کرتا رہا لیکن دونوں کے مفادات ایک تھے اور دونوں نے ملٹ جل کے ہی اٹیمٹس کی تھی جس میں نو مئی سے لے کر اور دوسرے بھی ایسے اہم معاملات ہیں مثال کے طور پر فیض پہ یہ بھی الیگیشن ہے کہ اس نے جو ہے وہ خفیہ ادارے کے پیرا لہ لیک اپنا ادارہ قیم کر رکھا تھا اور پولیٹیکلی چیزوں میں میڈلنگ کر رہے تھے تو یہ ساری کچھ ہیں تو پھر یہ دو جو ہیں پرسپیکٹیو ہیں تو یہ اگر سپریم کورٹ کا یہ کانسٹویشنل بینچ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ سیویلین کا ملٹری ٹریل ہو سکتا ہے تو پھر تو خان صاحب جو اپنے کا اثرات پھر تو خان صاحب ملٹری تحویل میں گئے اور خان صاحب کا ملٹری ٹریل ہو سکے گا لیکن میں اس کو کچھ آگے بھی دیکھ رہا ہوں اب یہ سارا کچھ تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہی لنک اپ ہے چاہے وہ سزائیں ہیں چاہے وہ جو بھی میٹرز ہیں چاہے وہ ثانیہ ناؤ مائی کے ہیں یا ان فیوچر بھی اگر یہ الاؤ کرتے ہیں تو ان فیوچر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی لیکن جو پہلے اجازال احسن صاحب والا فیصلہ تھا اس میں تو انہوں نے واضح کہا تھا کہ ملٹری ٹریل نہیں ہو سکتا اور اس میں پھر یہ بھی تھا کہ کوئی ایلین آگیا کوئی جسوس آگیا کوئی جو سیویلین ہو آہ تو مثال کلبوشن جادے کو انڈیا کہتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا ہمرا ہمرا وہ نہیں ہے پاکستان کہتا ہے وہ آرم ان کی انڈین آرم فورسے سے ہے نیوی سے اس کا تعلق تھا وہ اس کو مان نہیں رہے آچھا سیویلین ہے بھئی تو پھر بھی اگر ہم اس کو سیویلین کے تحت تو اس کا مطلب ہے پھر ہم ٹریل نہیں کر سکتے آہ ملٹری ٹری کوٹس میں ہیں تو بہت سارے اس کے آہ امپیکٹ تھا جو اجازال احسن والا فیصلہ تھا لیکن اب اس طریقے سے اگر یہ آہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ سیویلین کا ملٹری ٹریل ہو جاتا ہے تو اس کو صرف عمران خان نہیں بلکہ ہماری جو آہ وار آن ٹرر ہے آہ اس پہ بھی بڑے آہ اثرات مرتب ہوں گے اور بہت متعدد دہشتگرد ان کے بھی ٹریل جو ہے وہ ملٹری کوٹس میں ہو سکیں گے تو اس کو اگر ہم اس پہ رائے میں دیکھیں تو وہ زیادہ آہ چیزیں مناسب ہمیں لگتی ہیں آہ لیکن آہ مین چیز یہ یہ آہ کہ ایک میں آپ کو بات کلیئر کر دوں آہ کہ سانیہ نو مائی جو ہے نا سانیہ نو مائی آہ جن کے ساتھ جو وکٹم ہے اس کے آہ یعنی کہ ہماری جو فوج ہے جو آرمی ہے آہ وہ اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی ایک سو چھتیس کے لگ بھگ جو ہے وہ اپنے افسران کو بھی اس میں ٹریل کر چکے ہیں دیکھیں یہ صرف سیولین کا ٹریل نہیں ہو رہا اس میں اگر انسائیڈ جاب بھی تھی اندر سے بھی کچھ لوگ تھے کیونکہ دیکھیں وہ جو نقشے تھے آہ انسٹالیشنز کے چیزیں تھی تو اندر سے بھی کچھ چیزیں تھی اور جنرل فیض ہی ان کو وہ کر رہا تھا جو فیض پہ چار شخص کو کہاں سے پتا ہوتا ہے جی ایش کیوں کہاں پر ہے کور کمانڈر کہاں پر ہے بوجی تنصیبات کہاں پر آم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور آم لوگوں کی تو ایکسیس بھی نہیں ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ کہاں پہ ہیں اور ہم بھی اگر کہیں پہ ان کا کچھ ہوئے بھی سے اتنی تنی دیواریں باڑے لگی ہوتی ہیں تو ہم تو ویسے بھی کنی کترا کے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو موب گیا جس طریقے سے اٹیک ہوئے سارا کچھ ہوا تو انسائیڈ بھی تھا آؤٹسائیڈ بھی تھا تو انسائیڈ والوں کو تو انہیں فکس کر دیا آؤٹسائیڈ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرمیشن دی جائے ہم ٹرائل کریں یہ کریں وہ کریں تو اب وہ سارا کچھ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جو ہے لنک اپ ہے تاہم سپریم کورٹ نے جزوی طور پہ میں اسے کہوں گا یا مشروع طور پہ اجازت دے دی ہے اچھا طیب بلوش صاحب یقینا یہ تو سپریم کورٹ سے آج آئینی بیج کا فیصلہ ہے پھر جنرل فیض حمید ہیں یا پھر عمران خان کے ٹرائل کا معاملہ ہے یہ معاملہ تو کچھ دن میں سامنے آئی جائیں گے